بس یا یہ مشغلہ ہو میرا عمر بھر ناتے پڑھتا رہو اے خدا عمر بھر مولا 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 یہ ہے حسن اردو میڈیا شگروہ دربھنگا تشریف رکھتے ہیں مہی پیر طریقت نمونہ اسلام حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گرولوی نقشبندی تشریف رکھتے ہیں آپ بزرگان دین کے چہرے انور کو دیکھیں اور ان سے مستفیض ہوں ان سے فیض حاصل کریں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جو حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کیلئے گئے ہیں وہ فارغ ہو کر بڑی تیدی کے ساتھ پنڈال کے اندر آ جائیں اور ایک گزارش ہے کہ میں کچھ بہنوں کو کچھ ماںوں کو دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال کے پیچھے کونے سے جھاک رہی ہیں تاک رہی ہیں یہ اچھی فطرت اچھی عادت نہیں ہے آپ کے لئے مکمل انتظام پروڈیکٹر کا ہے آپ اندر بیٹھ کر دیکھیں پردے کا احتمام کریں رضاکار اور عراقین جلسہ کے گزارش ہے کہ آپ آنے والے مہمانوں کا استقبال کریں اور عزت کے ساتھ انہیں پنڈال میں بیٹھائیں اب آئیے بلا کسی تاخیر کے علاقے کی مسہور شخصیت حضرت مولانا ازھر القاسمی صاحب بانی و محتبی مدرسہ سراج العلوم عثمان پور رتنپورہ اور وہی ڈیریکٹر ویڈم موڈرن انگلیش اسکول رسول پور ان سے میں گزارش کروں گا کہ آوے اور چند منٹوں میں اپنی بات مکمل کر کے آئے ہوئے مہمان و علامہ کو وقت دیں یہ تمہیدی وقت کو یہ میں ابھی تقریر نہیں کر رہا ہوں بھئی آپ نے بڑھی کو دیکھا ہوگا مزدوری شروع کرنے سے پہلے پی جاتا ہے وہ پی جا رہا ہوں تو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے کسی عالم سے مسافہ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے گویا کہ مجھ سے مسافہ کیا جس نے مجھ سے مسافہ کیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مسافہ کیا کتنی بڑی بات ہے یہ تو آج کی رات بڑی تاریخی رات ہوگی جب سے میں اس بستی کو جانتا ہوں رسول پور کی سرزمین کو تقریبا میں دو ہزار دو سے جانتا ہوں دو ہزار دو سے آج تک کی تاریخ میں اتنی بڑی شخصیت آپ کے گوہ میں نہیں آئی ہوگی اور میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں اگرچہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا سید تاہیر ازین گیابی بھی تشریف لات چکے ہیں آپ کے گوہ میں وہ علمی شخصیت تھی اور یہ روحانی شخصیت ہے علمی اور روحانی ظاہر ہے علم سے بڑا مقام روحانیت کا ہوتا ہے جس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہو تو ایسی شخصیت دو ہزار دو سے لے کر اب تک مجھے برا وسوق اور اعتماد ہے یقین ہے کہ اب تک اتنی بڑی شخصیت آپ کے گوہ میں نہیں آئی یہ جائے کہ وہ جلسہ اس سے پہلے بڑا بڑا ہو چکا ہے آج کا جلسہ اپنے شیپ کے اعتبار سے بناوٹ کے اعتبار سے تھوڑا چھوٹا معلوم ہو رہا ہوگا معنویت کے اعتبار سے اپنی اہمیت و افادیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے یہ باتیں میں نے تمہید کے طور پر کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان تشریف اللہ چکی ہوگی اب آئیے ہم سے پہلے ماسٹر صاحب شاہب الدین صاحب نہ سنا کے گئے اور بھی دیگر شورہ سب نے شیر سنایا اشار سنایا کلام سنایا سب اردو میں سنایا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ ہندی سمجھنے والے تھے ہندی میٹر سنا دے مختصر صحیح سنائیں گے بے شک اگر آپ لوگ اجازت دے تو ارشاد ہو نوازش بلے ہمارے بزرگ لوگ آپ لوگ اگری ہیں سنا دیں چلی درود پاک پر یا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد محمد افضل صلواتکا بے عدد معلوماتکا و بارک وسلم علیہ نبیوں میں سب سے اوچا سنگواسن ہے آپ کا ہر امتی کے ہردے پر شاسن ہے آپ کا ہر امتی کے ہردے پر شاسن ہے آپ کا ہیرے جواہ رات کو ہیرے جواہ رات کو لے کر میں کیا کروں میرے لیے میرے لیے تو قیمتی برشن ہے آپ کا میرے لیے تو قیمتی برشن ہے آپ کا بہت خوب نشان ہے ہر یگ میں کام آئے گا انسان کے لیے اتنا مہان اتنا مہان اتنا مہان آخری بھاشن ہے آپ کا بہت خوب نشان ہے آپ کو ایک بار بھی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے اتنے بخل آپ لوگ ہوں گے قسم خدا کے مجھے یقین نہیں تھا اتنی بخالت مت کیجئے اللہ کے واسطے ہیں محبت سے سبحان اللہ تو کہیے بھائی صحیح تو آپ کو لگے گا کہ ہم جو بول رہے ہیں آپ کو کچھ پلے ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو ہم پھر کیا سنائیں گے بے شک سبحان اللہ کہنے میں گھاٹا نہیں ہے یاد رکھئے جو ایک نیکی کرے گا اللہ دس گناہ دے گا سبحان اللہ پاک ہے اللہ اگر آپ نے اللہ کی تصویح بیان کی دس نیکی ملے گی دس درجات بلند ہو جائیں گے دس گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اجنت کے باغ میں دس خجور کا درخت لگا دیا جائے چالیس فوائد کا حامل ایک سبحان اللہ وہ بھی کہنے سے آپ کترہ رہے ہیں ایک بچارے کو تو دس روپیہ دیا وہ اسے سیٹ پٹا کے چلے گئے ہم آپ سے پیسہ نہیں مانتے بھائی کم سکم سبحان اللہ تو کہہ دیجئے سبحان اللہ چلی درود پاک ایک مردہ پھر دعا ہو لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلیہ سیدنا محمد افضل صلی اللہ علیہ وسلم آتی کے بھی عددی معلوم آتی کے باباری کو حسن علیہ وسلم علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کیمرہ لگا ہوا اسٹینڈ میں وائشالی سے آکے لائپ کور کر رہے ہیں بچارے حسنین اردو میڈیا ہمارے دوست ہیں اب سوچئے آپ کے بستی کی جلسے کی اتنی اہمیت انہوں نے دی کہ وائشالی سے آکے یہاں کوریج کر رہے ہیں اور ہاں پھر جو سبحان اللہ کہنے کے لیے راضی نے بچارہ تیل خون جلا کے آیا ہے پوری رات جاگے گا سبحان اللہ کہی ایک مرتبہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اب لگا کہ آپ لوگ زندہ دل ہیں دوست پھر جوائرات کو لے کر میں کیا کروں میرے لیے میرے لیے میرے لیے تو قیمتی درشن ہے آپ کا میرے لئے تو قیمتی دوشن ہے آپ کا امت گناہگار ہے امت گناہگار ہے امت کو بخش دے پروردگار سے یہ نبیدن ہے آپ کا پروردگار سے نبیدن ہے آپ کا آکاش سج رہا ہے آکاش سج رہا ہے بڑی دھوم سے بشر سندر سواگتم اب نندن ہے آپ کا سندر سواگتم اب نندن ہے آپ کا نبیوں میں سب سے اوچا سنگازن ہے آپ کا امتی کے ہردے پر ساشن ہے آپ کا بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک مرتبہ ماشاء اللہ پورے مجمع میں ہندی بڑی کا مدیارتی ہے یہ اٹھو بچہ معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ اس کو علم نافع عطا فرمائے لمبی عمر دے آمیں دے تندرشتی دے اور آپ لوگوں کو اردوے ٹھیک لگتا ہے ہندی آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے چلیے اللہ تعالی آپ کے اردو میں برکت دے آمین بہرحال چلیے آپ سننے سنانے کا زیادہ ہم کو چونکہ پچیس منٹ رسٹیکٹڈ ہے بھائی اس سے زیادہ نہیں بول سکتے آپ تو پچیس منٹ میں ہی سمیٹ لینا ہے اپنی بات کو کیا ایک لطیفہ چھوٹا سا واقعہ یاد آیا ہے ایک مرتبہ ایک پروگرام ہو رہا تھا مولانا صاحب تقریر کی خوب دھوازار تقریر کی پورا مجمع دیرے 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 چلا گیا اب ایک آدمی بیچارہ سامنے میں کرسی لگا کے بیٹھا رہا پوری رات بیٹھا رہا مولانا کو یہ تشفی ہوئی اور تسلی ہوئی کہ چلو کوئی ایک بندہ تو ہے خدا کا جو اللہ رسول کی محبت میں پوری رات بیٹھا رہا صبح ہوئی جلسہ ختم ہونے لگا تو مولانا نے تقریر میں چاہا کہ بھائی ان کا بھی کچھ شکریہ ادا کر دیا جائے تو انہوں نے کہا چلیے جناب آپ کے نام سے تو میں واقف نہیں ہوں لیکن میں آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ سارے لوگ چلے گئے کم سے کم آپ نے تو سمجھا آپ نے تو سنا وہ بیچارے آئے کہا مولی صاحب ذرا اونچا بولیے کہ ہم کچھ سمجھ نہیں پائے آپ کیا کر رہے ہیں تو مولانا نے پھر دور آیا تو کہا نہیں نہیں وہ بات نہیں ہے جس کرسی پر آپ بیٹھے یہ ہمراہ ہے اسی انتظار میں کی ختم کب ہو کی کرسی لے کے جائیں کرسی کی وجہ سے بیٹھے آپ کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے تو ایسا نہیں نہیں ہے بھائی کی صوفہ والے صوفہ کے انتظار میں ہے کرسی والے کرسی کے انتظار میں ہے ایسا تو نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفاء ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم و الفرقان الحمید عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو ایہاک نستعین صدق اللہ العظیم حضراتِ گرامی خطبے کے اندر جو میں نے آیت پڑھی ہے ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین یہ ایسی مشہور آیتِ کریمہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں چاہے جمعہ کی پڑھتے ہوں چاہے پانچوں وقت کی پڑھتے ہوں مولانا ابو اختر صاحب نے ایک مرد تقریر کیا اور کہہ دیا ہے جوش میں آکے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے چند لوگ لاتھی اٹھی لے کے آگئے کہ مولانا کا آج خیر نہیں ہے ہم کو حرامی بولا ہے مولانا صاحب کے پاس آئے مولانا سمجھ گئے ان کے روئیے سے مولانا سمجھ گئے کہ وہ معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہو گیا آیا تو وہ غصے میں کہتا ہے مولانا صاحب آپ نے تقریر میں یہ کہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ حرامی ہے تو مولانا کہا ہاں ہم کہیں ہیں تو کہا ہم حرامی کہا نہیں کون کا دیا کہا ہم نماز نہیں پڑھتے کیا آپ بات کرتے ہیں جمعہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہاں جمعہ تو پڑھتے ہیں تو پھر آپ حلالی ہیں ایک ٹوائے کہا ہم جمعہ نہیں پڑھتے ہیں کہا عید پڑھتے ہیں کہاں کہا آپ بھی حلالی جائیں بات سمجھ میں آئی لگتا ہے آپ کو وہ والی مثال سے سمجھانا پڑھے گا کہ ایک مرتض چند لوگوں نے مشورہ کیا کہا کہ بھائی ایک جلسہ کرو اہی مولی صاحب جو بڑا اڑتا ہے آج اس کا امتحان لینا ہے اگر یہ تقریر ٹھیک ٹھاک کیا تب ٹھیک ہے نہیں تو مسجد سے نکال دیں گے اس کو بہانہ تھا اب مولوی سے پہر پاوے آئے مولانا نے تقریر کیا اللہ رسول کی چند باتیں کی جو ان کو آتی تھی دو چار لفظ ہی سہی کہا سب لوگ سمجھ گئے کہا سب لوگ سمجھ گئے کہا ما شاء اللہ سبحان اللہ سارے لوگ سمجھ دار ہیں جو سمجھ گئے اسی پر عمل کر لیں واخر دعوانہ الحمدللہ ہو کہ تقریر ختم کہا رہی تو سوٹ کٹ میں نکال دیا بڑا چلاک ملوی ہے کہ اب کل پھر جلسہ رکھنا آیا پھر تقریر کروانا آیا اگلے دن پھر تقریر کرو رہی ہے مولانا صاحب کو بلایا کہا کہ بھئی سمجھ گئے تو مشورہ یہ ہوا کہ آدھے لوگ کہیں گے کہ سمجھ گئے آدھے کہیں نہیں سمجھے آپ کے بیچ حضرت مولانا مفتی افتخار علم صاحب قاسمی تشریف لا رہے ان کے بیانات کو بھی سواد فرمانی ہے جی تو جب مولانا کی گفتو شروع ہوئی تو آدھے لوگوں نے کہا کہ ہاں سمجھ گئے آدھے نے کہا نہیں سمجھے تو مولانا نے کہا کہ جو لوگ سمجھ گیا ہیں نہ سمجھنے والے کو سمجھا دیں تقریر ختم کہا کہ پھر مولوی بچ گیا تیسرے دن پھر پروگرام رکھا کہا آج سب لوگ کہیں گے کہ کوئی نہیں سمجھے اگلے دن پوچھا امام صاحب نے بھائی سمجھ گئے کہا کسی نے نہیں سمجھا کہا نالائے کو تین دن سے سمجھا رہا ہوں اب بھی نہیں سمجھے جاؤ اللہ ہی تم کو سمجھائے تین دن میں بھی نہیں سمجھے تب کیا خاک سمجھو گے حضراتِ کرامی ابھی جو میں نے آیتِ کریمہ خطبے میں پڑھی تھی وہ سورہ فاتحہ کی آیت تھی ایہاک نعبدو ایہاک نستوین افسوس اور علمیہ اس امت کا یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ تلاوت کے بھی کا معمول لگتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں جو پڑھتے ہیں اگر جو نماز میں سورتیں یا آیتیں یا دعائیں پڑھی جاتی ہیں انڈرسٹینڈ القرآن ایک ایڈمی حیدر آباد اس میں میں آن لائن ٹیچنگ کراتا تھا تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا آؤ قرآن سیکھیں نماز کے ذریعے آؤ قرآن سیکھیں نماز کے ذریعے سے تو پہلی بک جو تھی اس میں سوہ دو سو وہ الفاظ بتلائے گئے جو نماز میں ہم لوگ ہر آدمی پڑھتے ہیں ہر آدمی بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی ہے لیکن ان سوہ دو سو الفاظ کا ترجمہ اگر یاد کر لیا جائے تو وہ سوہ دو سو الفاظ تقریباً قرآن کریم کے فٹی پرسنٹ الفاظ بنتے ہیں کتنے پرسنٹ فٹی پرسنٹ یعنی اگر سوہ دو سو لفظ کو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیں سمجھ لیں صرف نماز کے ذریعے سے تو قرآن کریم کا چالیس فیصدی حصہ ہم سمجھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے اور اس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہے یہ ٹھیکڑا ہم نے مولویوں پر پھر رکھا کہ سمجھنا سمجھانا آپ کا کام اب مثال لیجئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالنہار ہے یہ الحمد پورے قرآن میں اٹھائیس مرتبہ آیا ہے کتنی بار اٹھائیس مرتبہ جس نے الحمد کو سمجھ لیا حمید یا عمد و حمدن فہو حامدن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف تعریف کرنا حمید اس نے تعریف کیا ٹھیک ہے الحمد کا لفظ آیا ہے اور الحمدللہ رب العالمین پورے قرآن میں آٹھ مرتبہ آیا یہ پوری آیت آئی ہے جیسے کہ سبحان رب کا رب العزت اما یصفون و سلامنا المرسلین والحمدللہ الحمدللہ اللہ انزل عالی عبدالکتاب تو اس طرح سے حمد کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تعریف کرنا اس ایک لفظ کو سمجھ جائیے تو قرآن کریم کی اٹھائیس آیتوں کو آپ سمجھ جائیں گے لا الہ اللہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں یہ پورے قرآن میں سیتیس مرتبہ دور آئی گئی آیت اگر ایک لا الہ کو سمجھ گئے تو سیتیس آیتوں کو آپ سمجھ جائیں گے کہ نہیں سمجھ جائیں گے تو قرآن کریم کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے ہم شرکی بدعات سے خرافیات سے اور بھرے کاموں سے بچے رہیں تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ سلام اور رضا کا نہ پڑھ کے ہم روایتی تعلیم سے اوپر اٹھ کر ٹیکنیکلی تعلیم لیں جس سے کم از کم فہم قرآن ہمارے اندر پیدا ہو صرف نماز کو میں نے آپ کو بتایا گوگل بابا سے پوچھئے وہ سب بتائیں گے تو صرف نماز میں جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں جو دعایں پڑھی جاتی ہیں دعایں معصورہ ہے درود پاک ہے تحیات ہے دعایں قنوط ہے دس صورتیں ہیں سور فاتحہ ہے رکو کی تصویر سجدے کی تصویر صرف اس کو آپ یاد کر لیجئے بھائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیجئے تامسی مت بنیے وناش کالہ وپریت بدھی مت بنیے آج امت کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی بنا ہوا ہے کہ قرآن سے ہم دور ہو گئے ہیں قرآن کو ابھی شب برات کے لیے رکھا ہے ملے کا بچہ آوے آپ پڑھ کے چلا جائے مردے کو بخشوا دے یاد رکھیے قرآن اس لیے نہیں آیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہدایت ہمیں ملے گی کیسے جب ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں پڑھیں گے ہی نہیں قرآن کہتا تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں غور کب کریں گے فکر کب کریں گے تدبر کب کریں گے جب ہم الفاظ کو سمجھیں گے تب نہ جب ہم لفظ ہی کو نہیں سمجھیں تو پوری گفتگو کو کیا سمجھیں گے اور اسی نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز میں پڑھتے تو ہیں ایہاک نامدو ایہاک نستائین اے اللہ ہم تیرے ہی بندگی ہیں تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں لیکن پھر مزاروں پہ بھی جاتے ہیں درگاہوں پہ بھی جاتے ہیں پھر وہ فقیروں سے بھی جا کے مانگتے ہیں اولادیں مرادیں یہ باتیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ سورہ فاتحہ کی اس آیت کو بھی پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ پوری کائنات کا تنہی تنہی خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذاتے کے رامی ہے وہ سورہ اخلاص میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے اللہ اس سمجھ کہ اللہ ہر چیز سے بینیاز ہے تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے اس بات کو سندے ہوئے جانتے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہے وہ اس آیت کو بھی بار بار پڑھتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں لیکن جب بیٹی بیمار ہو جائے علاج و معالجہ سے شفایاب نہ ہو تو کچھوچھا جا کے بابا سے فریاد لگا لیتے ہیں شرک اور بدعات میں آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے یاد رکھئے قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ شرک کو ہرگز معاف نہ کرے گا اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اپنے فضل سے معاف کر دے گا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تو سب سے پہلی نصیت یہی کی یا بنی اللہ تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو ساجی شریک نہ قرار دینا انہ شرک لظلم ناظیم بلا شبہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے شرک کہتے کس کو ہیں کہ اللہ کی کبریائی کو اس کی خدائی کو مانگتے بھی ہیں پھر جب اولاد کی ضرورت ہو تو چلے گئے کلیر شریف ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا اجمیر میں ایک مردہ جائے پور جانا ہوا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں سے صرف سو کلومیٹر دور اجمیر شریف ہے تو میں چلا گیا فاتح پٹنے کی غرض سے اور ایسے بھی بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ مقام آتے مقدسہ کی زیارت کے لیے وہ لوگ جاتے تھے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے برحال تو اجمیر شریف گیا تو دیکھا کہ درگاہ کے پیچھے ایک گرین کلر کا گرین لگا ہوا ہے دیوار کو گرین کلر سے رنگ دیا ہے پردہ لگا ہوا ہے ایک بوڑا اور ایک بوڑی کھڑی ہے وہاں پہ لکھا ہوا چلا گاہ بابا فرید الدین گنج شکر اب وہ بوڑی کھا رہے ہیں یا فرید المدد بابا فرید پاکستان کے پاک پٹن میں ان کا مظاہر ہے اب وہ اجمیر میں چلا گاہ جہاں کسی زمانے میں وہ رہا کرتے تھے وہاں پر یہ کہہ رہی ہے یا فرید المدد کیا مطلب کہ فرید وہ جو جس طرح خدا کو جہاں بھی پکار لو وہ سن لیتا ہے فرید بابا بھی سن لیتے ہیں جس طرح خدا پوری کائنات میں اختیار رکھتا ہے ہر چیز کا بابا فرید بھی رکھتے ہیں یہی مطلب نہ ہوا اس کا آج اکثر مداروں پر یہی کچھ ہو رہا ہے اور وہاں دلیلیں یہ دی جاتی ہے ایک مرتبہ پانچ ناکہ میں بھیگا سا سلامی اصر کی نماز کے بعد چلا گیا پڑھنے کے لیے فاتحہ دعا کے لیے تو دیکھا ایک اچھے پڑھے لکھے گھرانے کی ایک لیڈی ایک عورت ہجاب میں ان سیونٹی کا موبائل ہو ایسے جو کھلتا تھا بہت سارا بٹن چھوٹا چھوٹا رہتا تھا وہ موبائلہ پرس رکھے ہوئی اور چھٹھا سپارہ پڑھ رہی تھی چھٹھا سپارہ تو ہم نے پوچھ دیا سلام کیا وہاں پہ تو دیکھا کوئی نہیں ایک عورت اکیلے اصر کے بعد تو میں نے پوچھا کہ بہن ایک بات پوچھوں بولی بولی کیا بات ہے ہم نے کہا کہ یہ جو آپ یہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن پڑھنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے لیکن یہاں پہ پڑھنے کی کوئی خاص وجہ آپ بتا سکتی ہیں کہنے لگی کہ میں دو تین مرتبہ اپنے ننت کے ساتھ آئی ہوں تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ حضرت کے لئے ایک ختم قرآن پڑھوں گی ہم نے کہا آپ کے والد حیات ہیں یا گزر گئے کہا نہیں انتقال ہو چکا ہے ہم نے کہا ان کے لئے بھی قرآن پڑھتی ہیں کہاں بالکل پڑھتے ہیں تو کہاں گھر میں پڑھتی ہیں یا اببہ کے قبر پہ جا کے تو بولنے لگی نہیں نہیں وہ تو گھری میں پڑھتے ہیں ہم نے کہا کہ جب اببہ آپ کے والد ہیں آپ کے جن کی اولاد ہیں جن کے نطفے سے آپ کی پیدائش ہے وہ انتقال کیے آپ ان کے جنازے میں گئیں تو کہاں بالکل نہیں کہا کیوں نہیں گئیں کہا کہ عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے ہم نے کہا یہ جو بھیگا سلامی ہے یہ قبرستان کا دائرہ یا اس سے بار ہے کہ نہیں یہاں پہ دکھالی قبر ہے ہم نے کہا جب وہاں جانا جائز نہیں ہے تو یہاں جانا آنا کیسے جائز ہو گیا تو برجستہ اس نے مجھ سے یہ کہا پڑھے لکھی خاتون تھی کہا کہ مزاروں پر تو عالم دین ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہم نے کہا یہ کس نے کہا کہ مزاروں پر عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں کہا داری والے ٹوپی والے ہوتے ہیں ہم نے کہا سردار جیر بھی داری ٹوپی اب ماشاءاللہ تو پگڑی والے ہوتے ہیں تو کیا مطلب اگر داری ہی رکھنا عالم ہونے کی علامت ہے تو پورے سردار عالم ہو جائیں گے اور بوتو کی تو داری اتنی ہے کہ مت پوچھئے وہ تو خوشبو سے بھی موتر بھی ہوتا ہے جو عالموں کی خاص صفت ہے جدر سے گدر گئے محفل کو گم گما دیا بوتو کی بدبوہ خوشبو تو مشہور ہے تو داری رکھ لینے سے کوئی مولوی ہو گیا تو اس سے بڑا عالم کون ہوگا وہ تو موتر بھی ہے کہنے لگے مولوی صاحب آپ کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم نے کہا اس لئے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ آپ کو روایتی اسلام معلوم ہے جو حقیقی اسلام ہے قرآن و سنت میں اس کیوں آپ نے پڑا نہیں ہے کاش کہ جو قرآن آپ پڑتی ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑتی تو آپ کو سور فاتحہ میں پتا چل جاتا ایا کنابدو ایا کنستہ پہلے چپٹر پہلے سبق میں یہ سبق دے دیا درس دے دیا لیکن بے خبریں خیر میں نے سمجھایا تو کہنے لگے کہ ہر جگہ مزار ہے ہم نے کہا برے سغیر ایشیا میں ہے جہاں سے اسلام کی ابتدائے وہاں کہاں ہیں آپ کو بھی میں ایک مثال دے رہا ہوں اے وقت کو چھوڑا کو لی مارا کام کی بات کرے تھا یا بولیے تو ہم اتر جاتے ہیں اتنا بھی میرا برا وقت تو نہیں آیا ہے گفتگو مکمل نہیں ہوئی بیچ میں اتنا جو ٹک 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 کیا ہو کہاں کیا وہ بونس بھی تو دیجئے کام کو بے شک بے شک پھر وہی ہو جائے گا بیاز اور پیاز میں کچھ فرق نہیں رہے بھر ہے یاد رکھئے زیادہ تقریر کروانا مقصد نہیں ہونا چاہیے تقریر کم ہو عمل کی نیت زیادہ ہونی چاہیے مجھے یاد ہے کہ مولانا اسماعیل شہید دیلوی نے جامعہ مسجد میں تقریر کیا دلی میں پوری رات تقریر کیا پورا مجمع گھنٹوں تقریر ہوئی پورا مجمع اٹھ کے سن سن کے چلا گیا ایک آدمی یو پی کے دور دراز کے علاقے سے دو دن کا سفر کر گیا مولانا اسماعیل صاحب کی تقریر سنے جی مولانا اسماعیل صاحب جب جا رہے تھے تو وہ ملا کہاں حضرت میں آیا تھا آپ کی تقریر سننے کے لیے لیکن افسوس کہ میں تاخیر سے پہنچا تقریر ختم ہوگی حضرت نے کہا نا نا تقریر ختم ہوگی چلو مسجد جامع مسجد دلی میں بٹھالا پوری رات وہ سننے والا اکیلے سنانے والے اکیلے تھے مولانا اسماعیل صاحب تو جذبہ ہونا چاہیے سننے کا بھی عمل کا بھی تب نا ورنہ بھینس کے آگے بین بجائے بھینس لگی پگڑ آئے خیر تو میں کیا عرض کر رہا تھا جی ڈاٹ صاحب ذرا زور سے بولیے ہم نہیں سن پا رہے ہیں آپ کی بار بھول نہیں گیا امتحان لے رہے تھے کہ آپ لوگ کتنے حاضر ہیں ہم بھول گیا تھا تو معاملے خراب ہو جائے گا ہم نہیں بھولے آپ کا سنس آف ہیومر ٹیسٹ کر رہے تھے برحال اس عورت کو جب ہم نے سمجھایا تو کہنے لگی کہ صاحب یہ تو ہر جگہ مزار بنے ہوئے ہیں ہم نے ان کو بخاری کی حدیث سنائے کہا میں ایک طالبیل ہوں مدرسے کا الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں حدیث بھی پڑھتا ہوں تو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ قبر کو پختہ نہ بناو اور ایک بالش سے اوچھی نہ ہو اگر ہو تو اس کو توڑ کے برابر کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک حدیث بھی میں نے سنا ہے آپ کو بھی سنا رہا ہوا کیا سناتے سناتے نصیت ہو رہی آپ کو یہ میں سنیئے کہ کھلی کہانی سنا ہے کہانی میں بھی کچھ چھپا ہوا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے ساتھ ویسا محبت میں معاملہ نہ کرنا جیسا نصارہ نے کیا خوب محبت کیا اور اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا تو ولی سے محبت کا یہ تقاضہ نہیں ہے کہ ان کو خدا بنا دو صحب اختیار بنا دو ایک موقع سے آپ علیہ السلام نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالْنَّصَارَ اِتْتَخَدِ الْخُبُورَ اَنْبِيَاءِ مَسَاجِدًا یہود اور نصارہ پر اللہ کے لانت ہو کہ اس نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے آج ولیوں کی قبروں کو بھی ہم نے بنا لیا ہے ہم نے خان کا سمرکندیاں میں دیکھا سیکڑوں مزاروں پر ہم نے دیکھا یاد رکھئے یہ سر صرف اللہ کے لیے جھکنا چاہیے غیر اللہ کے لیے نہیں حضرت مجدد الف ثانی جو صاحب عظیمت گزرے اس اندوستان میں جہانگیر کے سامنے سجدہ نہ کرنے کے جرم میں تین سال قید بامشقت کی سزا اٹھائی ہے اور گوالیر کے قلعہ میں تین سال قید بامشقت اٹھائی ہے سر قلم کرنے کا حکم دے دیا تھا باشار جہانگیر نے نور الدین جہانگیر نے سر کی پروانے کی کہا ہے جہانگیر یہ سر صرف اللہ کے لیے جھکتا ہے غیر اللہ کو نہیں جھکتا ہے تو میری طرح انسانوں میں سے ایک انسان ہے میں اپنا سر تمہارے قدموں میں نہیں جھکا سکتا قطب الدین منور رحمت اللہ علیہ بادشاہوں سے بہت دور رہتے تھے ایک بادشاہ تھا چاہا کہ ان کو اپنے سامنے جھکا دیں تو کرسی لگائیا سامنے چھوٹا سا گیٹ بنایا کہ ایسے تو جھک کے آئے گا کم سے کم میرے سامنے سر تو جھک جائے قطب الدین منور کی تاریخ میں لکھا ہے کہ پہلے انہوں نے یوں پاؤں کیا اس کے بعد ایسے کر کے گئے 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 یعنی انہوں نے سبق دیا کہ تیری حیثیت میرے پاؤں کے جوتے کے لیے تو یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے غیر اللہ کے لیے نہیں حضرت قاری نصیم صاحب تشریف فرما ہے تو حضرات گرامی یاد رکھئے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتے وَمَا يُؤْمِنُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِقُونَ بہت سے لوگ ایسے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ مشرک ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو یعق نعبدو پڑتے تو ہیں لیکن نستعین کسی اور سے مدد مانگتے ہیں اگر اس آیت کو سمجھ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن صرف اللہ کے لیے جھکے سامنے جھکتا ہے اور ہر مشکل میں اسی کے سامنے دست دراز کرتا ہے غیر اللہ سے کبھی مدد نہیں مانگتا اور غیر اللہ کو کبھی حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھتا یہ توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا یہ توحید اگر ہمارے پاس ہے تو ہم کامیاب ہیں اگر نہیں ہیں تو سب کچھ ہیں ہم مومن نہیں ہیں آج علاقوں میں مزارات بن رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے سب کا مطلب یہی ہے دنیا کمانا خاجہ الطاق حسین حالی نے کہا تھا مسدس حالی میں سر میں بڑھایا بال تو روٹی کے واسطے کرتہ سلایا لال تو روٹی کے واسطے یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے نا یہ سب روٹی کے واسطے ہیں اکبر الہ آبادی نے کہا باعمل بن کر جو چمکوں قوم کی گالی سنوں بےعمل بن کر جو بیٹھوں تانہ خالی سنوں دی پیر طریقت نے یہی آخری سلا پیر بن کر گھر میں بیٹھوں اور قوالی سنوں یہ تو بزنس ہے نو انویسٹ آنلی پروفیٹ لیکن یاد رکھئے ایک بزنس وہ ہے جو اللہ سناتا ہے سکھاتا ہے یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجارہ تنجیکم من عذاب علیم اے ایمان والو سنو میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں ایسا بزنس پلان نہ سناوں سکھاؤں کہ جس کے ذریعے تم دردناک دردناک عذاب سے بچا لیے جاؤں تومنون بللہ یا رسولی اللہ پر ایمان لاؤ اس کے رسول پر ایمان لاؤ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اور کوشش کرو جد و جہد کرو مجاہدہ کرو جان اور مال سے اللہ کے راستے میں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے یاغفر لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت میں تمہارا مقام ہو تو یہ بزنس پلان ہے ایمان تو ہم لے آئے ہیں پیدائشی طور پر لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کی حالت شرک والی ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں اس لیے آج معاہد بن کر اٹھئے اگر خدا نہ خواستہ جانے ان جانے میں کبھی کسی پیر وابا کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ہے غوث پاک اور پیرانے پیر کو سمجھ لیا ہے تو توبہ کیجئے کیونکہ غوث پاک نے الفتح الربانی میں فتوح الغعب میں غنیت التالبین میں یہ تینوں کتابوں میں آپ ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے کبھی نہیں کہا کہ غیر اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے مدد مانگو میں اجمیر گیا تو وہاں درگاہ کے دائرے میں چار چار مساجد نظر آئی یہ اس بات کی علامت ہے کہ خاجہ بابا نماز پڑھتے تھے اللہ سے مانگتے تھے وہ کسی دربار پہ جا کے نہیں مانگتے تھے وہ سر صرف اللہ کے سامنے جھکاتے تھے کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتے تھے حضرت یعقب علیہ السلام کا جب انتقال کا وقت آیا اپنے بچوں کو بلائیا اور پوچھا کہ بتاؤ میرے بات تم کیا کروگے تم وعدہ کرو کہ ایمان پر قائم رہوگے بتائیے نبی ہیں نبیوں کے اولاد ہیں اور نبی کو اتنی فکر ہے اپنے بچوں کی ایمان کی کہ اخیر وقت میں یہ وسیعت کر کے جا رہے ہیں کہ ایمانی پر مرنا اور جب آپ کا ہمارا نکاح ہوتا ہے تو تین آیتیں پڑی جاتی ہے اس میں ایک آیت یہ بھی ہوتی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اور ایسا ڈڑو جیسا ڈرنا چاہیے تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان جاؤ مشرک نہ ہو جاؤ اس لئے ایمان کی فکر کیجئے مزارات پر جانے سے بچئے غیر شریع امور سے بچئے حاجت رواہ مشکل کشا پوری کائنات میں اللہ ہے اس کے علاوہ کسی کو رائے کے دانے کے برابر کوئی اختیار نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر لوگ مرتے نہیں موت سے بچ جاتے لیکن سب کو موت آئی امبیاء نہیں بچ سکے اولیاء کی کیا ایسیت ہے امبیاء کے ساتھ میں اس لئے میرے بزرگو میں بڑے درد مندی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کامیاب ہیں عمل تھوڑا گڑ بڑ ہوگا تو بھی اللہ معاف کر دے گا لیکن عمل اچھا ہو اور آپ مشرک ہو تو اللہ کہتا ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ جو شرک کرتا ہے جنت اس پر ہم نے حرام قرار دیا ہے وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا اس لئے ایمان کی فکر کیجئے اور اپنے ایمان کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیے اور ایمان بچانے کے لیے دو چیزیں ہیں پہلی چیز علماء ربانی وہ عالم جو بعمل ہے اور جو عوام کے جیب پر نگا نہیں رکھتا یہ کسوٹی بتا رہا ہوں وہ عالم جو بعمل ہو بھائی صاحب میرا مت لیجئے وہ عالم جو بعمل ہو اور عوام کے جیب پر اس کے مال پر نگا نہ ہو یاد رکھئے کہ وہ عالم ربانی ہے ایسے عالم کی پیروی کیجئے اور قرآن کم از کم نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ سیکھ لیجئے مجھے امید ہے کہ آپ بھی اگر آپ نے اپنے نسلوں کو یہ دعوت دی یہ سکھایا تو آپ کی نسلیں بھی ارتداز سے بچ جائیں گی ابھی لاکھوں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں ہندووں کے ساتھ نکاح کر رہی ہیں صرف اس وجہ سے کہ سالہ ماہ رزقہ پڑھ کے آئی تھی وہ مکتب سے اب باپ ماہ خوش تھا کہ امری بچی تو خوب دینی تعلیم حاصل کر چکی ہے حالے کہ دین کا دال بھی اس کو معلوم نہیں تھا ایک لفظ کا ترجمہ پتا نہیں تھا اگر یہ چیزیں معلوم ہو جائیں گی ان کو توحید پتا ہوگا تو وہ دنیا میں جس ملک میں رہے گی توحید میں رہے گی ایک چھوٹیا سا واقعہ سنا کے میں گفتگو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ میرے سامنے بڑے بڑے علماء آ چکے ہیں جبال الحلم ان کے سامنے وقت لینا میں گستاخص مجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب منگولوں نے مسلمانوں کے بہت سارے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی عورتوں کو ان کی بہو بیٹیوں کو اپنی باندی اور غلام بنا لیا تو اس وقت ان عورتوں اور ان لڑکیوں کا ایمان اتنا پاورفل تھا اتنا مضبوط تھا کہ وہ ان کی عصمت دری بھی کرتے تھے ان کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالتے ان کے گھر کا وہ سارا کام بھی وہ کرواتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ عورتیں راتوں میں اٹھ کر تحجد پڑتی تھی اور اپنے رب سے گرگراتی تھی یا کہتی تھی ظالم قوم کو اللہ تُو ہدایت دے دے اور اس کے ظلم سے تُو مجھے بھی نجات دے دے ٹھیک ہے نتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان کے حسن کردار ان کی پاکیزگی ان کی نیک نیتی ان کے وسیع اخلاق ان کے مضبوط ایمان اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین کو دیکھ کر ان کی گھر کی عورتیں منگول کے گھر کی عورتیں جن کو تاتاری بولتے ہیں ان کی عورتیں ان سے بہت زیادہ مانوس ہو گئے یا دوستی لگا لیں جب دوستی ہو گئی ان عورتوں نے ان عورتوں کے ذریعے کہا کہ کم از کم آپ مجھ پر اتنی مہربانی کریں کہ اپنے شوہروں سے کہے کہ میری عزت آپ روح کو برباد نہ کریں ہم آپ کے گھر کے نوکر ہیں ہم گھر کا سارا کام کریں گے لیکن کم از کم میری عزت پر وہ ہاتھ نہ ڈالے وہاں وہ عزت لٹی جا رہی تھی تو وہ شفارش کر رہی تھی آج ہمارے سماج کی لڑکیاں موبائل سے عزت لٹوا رہی ہیں ناجائز تعلقات پاکیز کی تحارت تو اب رہی نہیں زناکاری بدکاری عام ہو چکی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے ان منگول کے گھرانوں میں غلامی کرنے والی مسلمان عورتوں کا اتنا مضبوط ایمان تھا کہ وہاں بھی وہ اللہ سے ڈڑتی تھی اور اللہ کو یاد کرتی تھی پھر نتیجہ یہ ہوا کہ برکہ خانہ فلاں فلاں دھیرے دھیرے آدھے سے زیادہ منگولی مسلمان ہو گئے ان عورتوں کی وجہ سے تو ویسا ایمان ہمارا ہوگا تب نہ ہم تو خود مسلمان نہیں ہو سکے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا تو ہم خود مسلمان نہیں ہو سکے اتنے دنوں میں تو ہم دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے یاد رکھئے اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم لوگ ہیں اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید و رسالت پر قائم دائم رکھیں علماء ربانی اور علماء حقانی علماء اہل سنت والجماعت کی پیروی کرنے والا بنائے اور دنیا میں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے آمین و خود دعوان الحمدللہ اچھی لگی تو اس نئے دنوں میڈیا پر لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب پرنا بھی پلنا ہوئے